اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا یقیناً بہت ٹھیک ہوں گے آپ کے روزیں بڑے اچھے گزر رہیں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے افتاری کے لئے ایک ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ہے آلو جو کہ میں نے آدھا کلو لئی ہے اور ان کو بوائل کر لیا ہے ابھی میں ان کو آپ کے سامنے ہی میش کرتی ہوں یہ میں نے بریڈ کے نائم پیس لے لئی ہیں نو پیس ہیں یہ بریڈ کے ان کے میں ابھی آپ کے سامنے بال بناؤں گی اور یہ مسالہ جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہاف ٹی سپون مرچے ہیں ہاف ٹی سپون نمک کے اور ایک چمچ جو ہے وہ اس میں ہے کالا زیرہ سفیز زیرہ جو ہوتا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں دھنیا اور چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون یہ تھوڑی سی سبز مرچے ہیں اور یہ سارا جو گرم مسالہ ہے وہ پیسا ہوا ہے بھنا ہوا اور پیسا ہوا گرم مسالہ ہے ابھی میں یہ سب آپ کے سامنے ڈالتی ہوں پھر اس میں تھوڑا سا دھنیا جو ہے سبز دھنیا وہ بھی ایڈ کرنا ہے چلنج یہ اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ ہے آلو کے بال یہ دیکھیں یہ پیرلے سب سے پیرلے میں اس کو آپ کے سامنے ہی میش کر دیتی ہوں مرچے یہ نمک گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون 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 اور یہ سبز مرچے ابھی میں آپ کے سامنے اس میں دھنیا سبز بھی ڈالا جیسی ہوں یہ تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا کہ تمام مسالہ جات اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ زیادہ جو آلو ہیں ان کو بہت زیادہ آپ نے بریک نہیں پیسنا بس نور مل سے ہوں کسی اس میں آتی بھی ہو تو مسلا نہیں وہ اچھا لگے گا بریک نہیں اور یہ اور موٹے بھی نہیں کہ آپ اس کو موٹا موٹا بنانا شروع کر دیں بس اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا چلیں اب یہ ہمارا مکس ہو گیا اب ہم ٹبروٹی کی طرف چلتے ہیں بریڈ کی طرف یہ میں نے بریڈ کے 9 سلائسیز لے لیا ان کو جو کنارے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے کٹ دینا اور یہ جو کنارے ہیں ان کو پھینکنا نہیں ہے یا آپ کے بریڈ گرمز ہوگارا بننے میں کام آ جائیں گے ہنارے اپنے اچھی طرح سے کٹ دینے ہاں اب ہم اس کے بال بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بریڈ کا پیس لیا ایک گہری پلیٹ میں پانی تھوڑا سا رہ لیا اور اس کو ہلکا سا اس میں ڈپ گار لیا ڈپ کرنے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں سے اس طرح کر کے آپ نے چوڑ لینا اچھی طرح یہ پانی جو ہے اس میں سے نکل جائے پانی اس کے اندر نہ رہیں پھر آپ نے یہ تھوڑا سا آلو لینے ہیں اس حساب سے جتنے ہی ریکوائرمنٹ ہے وہ لینے ہیں اور اس کو اس کے اوپر فولڈ کر دینا اس طرح سے کہ یہ آپ کا بال سا بن جائے تمام کونے جو ہیں وہ کبر ہو جائیں اور اچھی طرح سے بال بن جائے یہ دیکھیں پانی آپ نے نہیں رہنے دینا پانی کو اچھی طرح سے نکال دینا اور پانی میں ڈپ کرنے کی وجہ سے ہی اس نے اپنی شیپ جو ہے وہ چینچ کی ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح آپ کے بنتے جائیں گے ایسے ہی ہلکا سا اس کو پانی میں سوک کیا اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے نچول لیا اور پھر اس کے اندر اسی طرح سے بھریں بھرنے کے بعد اس کے سارے کنارے وہ آپس میں جھوڑ دیئے اسی طرح سے میں اپنے سارے بال جو ہے وہ بناتی جاتی ہوں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ دیکھیں کوئی سائیڈ اس کی نہیں رہی اور یہ جب بنیں گے یہ بڑے زودست بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں اپنے سارے بال بنا لیتی ہوں یہ میرے تمام جو بال وہ تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ان کے سامنے فرائی کرتی ہوں میں نے ادھر کڑاہی میں آئل فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تھوڑا سا گرم ہونے کے لئے اب آپ کے سامنے فرائی کرتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا آئل وہ گرم ہو رہا ہے بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہو لیکن تھنڈا تو بلکل نہیں ہو ورنہ سارا اس کے اندر بھر جائے گا یہ اس کے اندر میں نے یہ ڈالنا شروع کرتی ہوں پانی اچھی طرح سے نچڑا ہوئے اس وجہ سے وہ اچھل نہیں رہا ورنہ یہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے پٹاکے سے بجھنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کی ایک سائیڈ ہو جائے گی تو پھر میں اس کی دوسری سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں کی لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو انڈے کی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو انڈا اور بریڈ گراؤنس لگانے پڑیں گے لیکن ایسے یہ دیکھیں کتنا زبدست بن جاتا ہے مزید کوئی چیز لگانے کی اس پر ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے اپنے دبا کے بنایا ہوا ہو اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے نکل گیا ہو تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بلکل بھی نہیں کھلتے یہ یہ میں آپ کے سامنے ہی ترائی کر رہی ہوں ان کو ہلکا سا گولڈن جو ہے وہ کرنا ہے جس طرح سے کہ کیا جاتا ہے سموسوں کو یا رولز کو ان کے بھی وہی شیپ آئے گیا بھی کلر وہی آئے گا یہ اور بہت زیادہ چمائی نہیں چلانا کہ یہ ٹوٹ نہ جائے چلانا ہے لیکن ہلکا سا ہلکے آس سے یہ سائیڈوں سے ہلکا سا اس سے یہ خود ہی موو ہو جائیں گے ایسے بس ان کو میں کر رہی ہوں ابھی آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ ان کے کلر آ رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہو گیا نا ہمیں آپ کے سامنے ہی ان ساتھ کو نکال ہوں گی یہ ایک ایک کر کے یہ اس طریقے سے کہ اس میں آپ کا ساتھ آئل بغیرہ نہ جائے ہلکے ہاتھوں سے یہ آئل نہ آپ کا بہت زیادہ گرم ہو نہ ہی بہت ٹھنڈا پہلے آپ اس کو گرم کر لیں آئل کو پھر اس کو نارمل ہیٹ پہ لے آئیں یہ یہ پوٹیٹو پوٹیٹو بریڈ بال جو ہیں وہ آپ کے لئے میں نے دیکھا دی ہیں یہ دیکھیں سب کی شکل کتنی اچھی ہے ابھی میں آپ کے سامنے اس کو کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اندر تک پک چکا ہے یہ دیکھیں اس کو چکن کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے بریڈ کے ساتھ پوٹیٹو بنائیں بال یہ آپ کھائیے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا لائک اور شیئر کرنا پلیز ہرکیز نہ بھولئے گا بہت شکریہ سلام علیکم